بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریص ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی امپورڈر ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ اگر امیسی کے سائیڈ پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہاں نے سپیسیفائیڈ منشن کیا ہے کہ آپ ہمیں ای میلز کریں اور آپ کو تقریباً دس دن کی اندر اندر ہم جو ہے وہ رسپونس کر دیں گے بہت آنفارشنللی دس دن تک تو آپ کی ای میلز ہی نہیں جاتی جب آپ کی ای میلز ہی نہیں جاتی تو آپ کو مویمنٹ کیسے آئے گی جب بھی آپ ای میلز امیسی کو بھیجتے ہیں فور دا پرپورز آف لیگلائزیشن اور فور دا پرپورز آف ویزا وہ شنجن ہو ورک ہو یا فیملی ہو تو آپ کو ایک ہی چیز بہر پاس دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کے اندر میں نے مینچن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوسٹ ماسٹر سا آ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی پینک سٹویشن ہوتی ہے کیونکہ انسان بڑے مشکل سا ٹائم میں ایک نکال دا اور اس ٹائم نکالنے کے بعد جب ای میلز کو بھیجتے ہیں اور آپوائنمنٹس نہ آئے تو دیفنیلی آپ کے لیے کافی زیادہ ایشیوز ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑے سا ٹرکس ٹپس این سرفزز ہم آپ پروائیڈ کرنا جا رہے ہیں کیونکہ میرویل آپ کو پہلے کا پتہ ہے کہ چار اکتوبر سے پہلے سیم اسی طریقے سے اتنی ایمیلز کی بھی ایمورمنٹ کو اویل کیا جاتا تھا ایمیلز کو ای میلز بیجے کرتے تھے دس دن مدرہ دن بیس دن مہینہ دو ماہ یہی ایسے کیسز تھے میرے پاس جن کی چار چار ماہ بعد جا کر رسپونس آتا تھا اور یہی ایک ایشو آتا تھا کہ جب بھی ہم ای میلز ایمیلز کو کرتے ہیں تو پوسٹ ماسٹرس کے جو ہے وہ میسیجز ہمیں ریسیوز ہوتے ہیں پوسٹ ماسٹرس کیوں آتا ہے میسیج وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اکیلے آپ ہی ایمیلز نہیں کر رہے ہوتے ہیں بے اشمار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کیسز سے ریلیٹڈ ایمیلز کو ایمیلز کر رہے تھا ایمیسی جو ہے وہ سپیسیفیٹ نمبر آف ایپریکنس کے لیے ایپورمنٹس کو ایشو کرتے ہیں یا سپیسیفیٹ ٹائم میں جن لوگوں نے ایمیلز کی ہوتی ہیں تو ان کا رسپونس آ جاتا ہے تو اس کے دو طریقے کار ہے اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ویلنے ہیں اور آپ کے باس ٹائم بہت بہتہاشا ہے تو آپ ایمیلز کرتے رہے اور ایمیلز کرنے کے بعد ایمیلز آپ کو رسپونس کر دے گی ایک طریقہ کار تو یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ سمہور کسے کسی طریقے سے پرابلم میں آپ کو ایمیلز کرنا نہیں یادی تو پھر آپ تھرڈ پرسن کو ہائر کرتے ہو یا اپنے ایجن کو کہتے ہو میسی کو ان کے سپیسیفک پیٹرنس کے مطابق ایمیلز کرتا رہتا ہے اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اپوریمنٹس آتی ہیں اپوریمنٹس جو ہے اس میں دیفنیلی تیس پہ انتیس دن کا جو ہوتا ہے وہ وقفہ ہوتا ہے پھر جا کر اپوریمنٹس آتی ہیں تو جو پرتگال میں ایسی ہے اس کے اگر آپ نے اپوریمنٹس آویل کرنا ہے لیگلائیزیشن کی ورک ویزے کی یا پھر فیملی ویزے کی ان تینوں پرپس کے لیے جب بھی آپ کو اپوریمنٹس آویل کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سپیسیفک پیٹرنس کے تھو آپ کو ہم ایسی کو رگولرلی ایمیلز کرنی بڑھتی ہیں اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اپوریمنٹس آتی ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو بڑا بریفلی بتایا کہ آپ کیسے اپوریمنٹس کو آویل کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ ہم سے سروسیس لیتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی ہاں پر آپ کو اپوریمنٹس کو آویل کر کے لیے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین میں بھی اور ڈسکریپشن میں بھی آپ کو نمبر مارا شک ہو جائے گا فیملی ویزا ہو ویزٹر ویزا ہو اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ فائبر پیشن کروانا چاہتے ہیں تو اب ہم سے جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بزید کوئی خیریز ہو تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو فیس بک کو انسٹا کو ٹک ٹوک کو فالو کریں انشاءاللہ کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو وہاں سبھی مل جائے گی تو خوفی جو بڑی آپ کے لیے ویلیو بڑا ہی ہوگی نیکس ویلیٹا کے لیے آپ خیار کیے گا جانے کو بیاد گھائی گا اللہ حافظ